اسلام علیکم میرا نام شر جیلوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس وی لوگ کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کسی بھی شخص پہ الزام لگانا کتنا آسان ہے لیکن ایک جائز ایک شخص کے اوپر اگر الزام ہو اور وہ ایک ملزم ہو تو اس ملزم کو مجرم ڈیکلیئر کرنا کتنا مشکل ہے کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ایک سٹنگ تیوز جسس صاحب جب ایک ہسپتال کے وزٹ پہ گئے تو وہاں پہ ایک وزیر موصوف کے کمرے سے کچھ شراب کی بوتلیں نکلیں لیکن جب اس کمرے سے وہ شراب کی بوتلیں برامد ہوئیں اسے لے کے کورٹ تک پہنچنے کے بیچ میں وہ شراب شہد میں تبدیل ہو گئی تھی تو یہ تو حال ہے ہمارے اس سسٹم کا کہ چیف جسٹس who is the officer of the law اور ایک ایسے صاحب جو کہ hole in soul in charge ہوتے ہیں اس چیز کو make sure کرنے کے کہ قانون کی جو interpretation ہے اس کے حساب سے قانون کی implementation ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ چیز دیکھی اور اس کے باوجود جب عدالت میں وہ چیز پہنچی تو انہی کی عدالت میں یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی تو وہ وزیر صاحب جو ہیں ان کی بات میں تحسینیں بھی آئیں کہ وہ ایک ایمولنس میں بیٹھ کے اس کی ڈرائونگ سیٹ پہ ہسپتال سے نگل رہے ہیں تو یہ ہم سب نے دیکھا وہ تو خیر ایک وزیر تھے وزیر تو ہمارے ہیں obviously next level ہوتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے کرنے کی بات کر لیں جو چھوٹے موٹے ڈکیٹ پکڑے جاتے ہیں یا چھوٹے موٹے جو پیٹی کرائیمز ہوتے ہیں اس طرح کی جو معاملات میں لوگ اندر جاتے ہیں وہ یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ پولیس والوں کو پیسے دے کے اصلی اسلحے کی جگہ نقلی اسلحہ برامت کرا دیتے ہیں اور جو سزا ان کو تین سال یا پان سال کیونی چاہیے اس کی جگہ وہ چھ مہینے یا تین مہینے کی اور شخصی زمانت والی بیل والی دفعات لگا کے جب ان کا چلان جمع کرائے جاتا ہے تو عدالت سے وہ بیل پہ بہار آ جاتے ہیں ظاہری سی بات ہے وکیل کو بھی پیسے دیتے ہیں پولیس کو بھی پیسے دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عدالتی اہلگار بھی سی پورے کھیل میں شامل ہوتا ہے تو اس پیسے کو جو انہیں بھرا ہوتا ہے وہ ریکاور کرنے کے لیے اب یہ لوگ دوبارہ سڑک پر آتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر فز بھی گئے تو پھر پیسے دے کے باہر آ جائیں گے تو جو ان کا اندر کا تھوڑا بہت خوف اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور باہر آکے وہ بڑے چور یا بڑے ڈاکو یا بڑے مجرم بن جاتے ہیں اور پھر لرزا خیز واقعات ہوتے ہیں اس ملک میں اس شہر میں حال میں اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن انفرشنٹلی جب چیف جسیس آف پاکستان کوئی چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں اپنی کنسنٹ اٹھائیں اور میک شور کریں کہ ہماری جو حکومت ہے یا جو ہماری عدلیہ ہے یا جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں پتا ہو کہ اب یہ سب عوام جو ہے یہ بھیڑ بکریاں نہیں رہی کہ جہاں دل چاہا ان کو ہانگ دیا بلکہ ان کی موں میں زمان آنکھیں اور دماغ تینوں ہی ناصب اللہ تعالی نے دیئے ہیں بلکہ ان کا انہوں نے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا ہے اپنے حق کے لئے لڑنا انسان کی سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال لکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ السلام علیکم